کانہ کی نگری مطرہ کو چاروں دھاموں سے نیرالہ دھام کیوں کہا جاتا ہے وہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں مطرہ اور برندہون میں یہاں جانماسٹمی کی تیاریاں چل رہی ہیں ان تیاریوں کو انتیب روپ دے رہے ہیں یہاں کے کاریگر یہاں کاریگر مسلم سمدھائے سے آتے ہیں اور مسلم سمدھائے سے آنے کے ساتھ ساتھ یہاں لڈو گوپال کی پوساک تیار کر رہے ہیں یہاں اس بھاونہ کو لے کر پوساکوں کو تیار کرتے ہیں جو کہ گنگا جمونی تہجیب کی ایک مثال بنتی ہے یہاں پر سیکھڑوں کاریگر لڈو گوپال کی پوساک مکٹ اور سرنگار کا سامان بنانے میں جھٹے ہوئے ہیں اور ہندو مسلم ایکتہ کی مثال کو بھی یہ مطرہ پوری طرح سے قائم کیے ہوئے ہیں چلیے جانتے ہیں یہ پریوار کتنے پریواروں کو روزگار دے رہا ہے اور کتنے لوگوں کا گھر کا چولہ جلا رہا ہے یہی رہتی ہے کہ مجھے بھگوان جی دھاران کریں گے اور ہمارے ہاتھوں کے دورہ بنایا ہے اور مکٹ شنگار ہار وغیرہ سب بنتے ہیں ہمارے پاس کتنا سمیں ہوگے آپ کو کتنے سالوں سے بنا رہے ہیں چالیس پہ تالیس سال ہوگے تو ہمارا پرانا کام ہے دادا جی کرتے تھے پاپا جی کرتے ہیں بی بھی اور ہم بھی کرتے ہیں کتنے روپے سے لے کی کتنے روپے تک آپ کے پاس اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ دس روپے سے لے کے ہیار روپے تک بن سکتا ہے جتنا چاہو اتنا कि کتنے کہاں کہاں جاتے ہیں یہ تو سبھی جگہ جاتے ہیں میں تو ہمارا بندران کے لیے جاتا بندران اور سارے پورے بسور میں آتے ہیں ڈیجائن بنانے پڑھتے ہیں ڈیجائن بنانے پڑھتے ہیں ڈیجائن بنانے پڑھتے ہیں